نوستکار میں ہوں شمد ساہرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کی اخواست پیش کر سیدھے ممبئی کے خار پولیس اسٹیشن سے ایف آی آر نمبر 406 یہ وہ دستاویز ہے جس میں شینہ کے قتل کی پوری کہانی درد ہے چوبیس اپریل دوہزار بارہ منگلوار کے دن شام سالے چھے بجے سے سالے سات بجے کے درمیان شینہ کا قتل کیسے ہوا کس نے کیا پوری کہانی ہے لیکن وہ کہانی نہیں ہے جو آج ہم آپ کو سنائیں گے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس قتل کا خلاصہ کرنے سے پہلے پورے دو مہینے تک ممبئی کے پولیس کمیشنر راکیش ماریا اور ان کے پانچ خاص لوگوں کی تیر کس طریقے سے گپ چپ پورے معاملے کی تفتیش کرتی رہے ہیں بات جون کے پہلے ہفتے کی ہے ممبئی پولیس کمیشنر راکیش ماریا کو ایک گمنام فون آتا ہے فون کرنے والی ایک لڑکی تھی یہ لڑکی شاید شینہ کی دوست تھی وہ فون پر راکیش ماریا کو بتاتی ہے کہ شینہ ورا نام کی ایک لڑکی کا تین سال پہلے قتل ہو چکا ہے اور اسے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ قتل اسی کی ماں اندرانی مکھر جی نے کیا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اندرانی مکھر جی کے پتی کا نام پیٹر مکھر جی ہے جو ایک بڑے آدمی ہے اتنا ہی نہیں وہ اندرانی مکھر جی کے گھر کا پتہ بھی بتاتی ہے اس کے بعد وہ فون کاٹ دیتی ہے راکیش ماریا اس خبر کو سننے کے بعد سب سے پہلے خار پولیس ٹیشن سے شینہ نام کی کسی لڑکی کے بارے میں جانکاری مانگتے ہیں پر تھانے میں تین سال پہلے ہوئی ایسی کسی واردات کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن راکیش ماریا کو اب تک یقین ہو چلا تھا کہ فون کرنے والی سچ کہہ رہی ہے اسی کے بعد انہوں نے اپنے سب سے بھروسے مند انسپیکٹر دینیش قدم کو ماملی کی جانچ کرنے کی ذمہ داری سوم لیکن اس ہدایت کے ساتھ کہ ایسی کسی جانچ کی بھنک کسی کو نہ لگے دینیش قدم نے سب سے پہلے گپ چپ طریقے سے اندرانی مکھر جی اور پیٹر مکھر جی کے بارے میں جانکاری کٹھی کرنے شروع کی اندرانی کے ورلی کے گھر گھر کے سدسیوں کے بارے میں پوری چھان بھی ان کی تو پہلی بار انہیں پتا چلا کہ ہاں شینہ نام کی ایک لڑکی جو اندرانی کی بہن ہے گھر میں اکثر آتھی جاتی رہتی تھی پر پچھلے تین سالوں سے اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے دینیش قدم اور ان کی ٹیم اس طریقے سے ماملے کی تبتیش کر رہی تھی کہ مکھر یہ پریوار کو ذرا بھی شک نہ ہو لیکن پریوار یا پریوار کے جاننے والوں سے بات کیے بنا سچائی پتا لگانا مشکل تھا اسی کے بعد جانچ کے دوران پتا چلا کہ کچھ سال پہلے تک شیامور رائے نام کا ایک ڈرائیور اندرانی کی گاڑی چلاتا تھا پولیس نے کسی طرح شیامور کو ڈھونڈ نکالا اس کے بعد اس کا لگاتار پیچھا کیا جانے لگا ساتھ ہی اس کی موبائل فون کو بھی سروی لانس پر لگا دیا لیکن ان دونوں چیزوں سے کیس آگے نہیں پڑھ رہا تھا آخر میں پولیس نے فیصلہ کیا کہ شیامور کو گرفتار کیا جائے لیکن خطرہ ایک تھا جس وقت شیامور کی نگرانی کی جا رہی تھی تب اندرانی مکھرجی دیش کے باہر تھی پولیس کو شک تھا کہ رائے کی گرفتاری کے خبر ملنے پر شاید وہ دیش ہی نہ لوٹے اس لیے پولیس نے اندرانی کے دیش لوٹنے کا انتظار کرنے کا فیصلہ دیا پہلے ڈیر مہینے تک اس کیس کو پوری طرح سے گپت رکھا گیا نہ کوئی فیاد لکھی گئی نہ ہی شکایت راکیش ماریا کے ٹین کے صرف پانچ لوگوں کو اس کیس کی جانکاری دی اور وہ پوری خاموشی کے ساتھ کیس کی تبتیش میں جدے تھے دراصل راکیش ماریا کو پتا تھا کہ پیٹر مکھرجی کی پتنی اندرانی مکھرجی پر بینہ پختہ ثبوت کے ہاتھ ڈالنا انہیں مصیبت میں ڈال سکتا کیمرمن مینو شکار پوری کے ساتھ شمس سہر خان ممبئی آج در قتلے 2012 میں ہوا تھا اور خبر 2015 میں لگی تین سال کا وقت لمبا ہوتا ہے اوپر سے نہ کوئی سراغ نہ ثبوت نہ افایار نہ ہی کوئی شکایت پولیس کیلئے کام چنوٹی بھرا تھا اور یہ کام بھی بہت گپ چپ طریقے سے کرنا تھا اور اسی لئے پولیس اپنا کام بہت خاموشی کے ساتھ کرنے لگی کیونکہ ماملہ ہائی پروفائل تھا لہٰذا ماریا کوئی رسپ نہیں لینا چاہتے تھے سو انہوں نے اس دوران اپنے سب سے بھروسے مند انسپیکٹر دینیش قدم کا تبادلہ خار پولیس تھانے میں کر دیا ساتھ ہی دوسر بھروسے مند سینئر انسپیکٹر دتاتیب بھارگوڑے کو بھی خار پولیس ٹیشن بھیج دیا اس کے علاوہ اپنے بھروسے مند اے سی پی سنجے قدم کو بھی خار تھانے سے جھوڑ دیا یہ تینوں افسر شروعاتی دور سے ہی راکیش ماریا کے ساتھ رہے ہیں اور یہاں تک کی چھپیس گیارہ کی جانچ میں بھی شامل رہے ہیں ادھر ایک روز خبر ملتی ہے کہ اندرانی ممبئی لوٹائی خبر ملتے ہی اب پولیس شامور رائے کو اٹھا لیتی ہے گرفتاری آمز ایکٹ کے تحت دکھائی جاتی ہے اس کے بعد اس سے پوچھتا جھوتی ہے اسے ڈرائے جاتا ہے کہ آمز ایکٹ میں سنجے دت بھی جیل جانے سے نہیں بچے اس لیے شینہ کے قتل کا سچ بتا دو پولیس کی سکتی کے آگے رائے جلد ہی ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ چوبیس اپریل دو ہزار بارہ کی ساری کہانی اگل دیتا ہے پر پولیس کو اس کے بیان پر اب بھی یقین نہیں تھا راکیش ماریا صرف ڈرائیور کے بیان پر اندرانی مکھرجی کو گرفتار کرنے کا رسٹ نہیں لینا چاہتے تھے لہٰذا سب سے پہلے رائے کے بیان کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسی کے بعد شامور رائے کو رائے گرد کے اس جنگل میں لے جایا گیا جہاں اس نے شینہ کی لاش کو جلانے اور دفنانی کی بات کہی تھی رائے کی بتائی جگہ سے پولیس کو کچھ انسانی ہٹیاں ملتی ہیں اس کے بعد رائے گرد پولیس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ 23 مائی 2012 کو ٹھیک اسی جگہ سے ایک مہلا کی جلی ہوئی اور پوری حالت میں لانش ملی تھی دیسیز کے جو سکیلیٹل ریمینز ہیں وہ ہم نے آج سبیرے ریکاور کیے ہیں دیسیز شینہ بورا کا جو پاسپورٹ ہے وہ ہم نے دہرہ دون سے آج ریکاور کیا ہے اس کے علاوہ تو تیسرا اکیوز ہے اس کے انٹروجیشن میں اس نے اپنے رول اس کیس میں اس نے ایکسپٹ کیا ہے انسانی ہٹیاں رائے گرد پولیس کے بیان اور رائے کے قبول نامے کے پاوجود پولیس اب بھی اندرانی مکھر جی پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی اسے کچھ اور ثبوتوں کی تلاش تھی اور آخر کار یہ ثبوت ملے شیامور رائے اندرانی مکھر جی اور سنجیو خنہ کے چوبیس اپریل دو ہزار پارہ کے پون لوکیشن سے ساری کڑیاں جڑ چکی تھی اور پولیس کو اہم ثبوت مل چکے تھے اسے کے بعد ماریا نے اپنی ٹیم کو اندرانی مکھر جی کو گرفتار کرنے کی ہری چھنڈی دے دی اور آخر کار پچیس اگست کو اندرانی مکھر جی کو گرفتار کر لیا گیا یہ ہے شینا مرڈ کیس کی وہ ایف آئی آر کی کاپی جو پچیس اگست دو ہزار پندرہ کو ممبئی کے خار پولیس ٹیشن میں دوپہر ایک بچ کر چالیس منٹ پر درج ہوئی اس ایف آئی آر کے مطابق شینا کا قتل منگلوار چوبیس اپریل دو ہزار پارہ کو شام ساڑھے چھ بجے سے ساڑھے سات بجے کے درمیان باندرہ نیشنل کالج سے ایک کلومیٹر کی دوری پر ہوا ایف آئی آر میں آروپی کے طور پر اندرانی مکھر جی کے ڈرائیور شیامور رائے اندرانی مکھر جی اور سنجیف کھنہ کا نام شامل ہے ان تینوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ ایک سو بیس بی یعنی سازش کرنا دھارہ تین سو چونسٹھ یعنی کسی کو اگوا کرنا دھارہ تین سو دو کسی کو جان سے مارنا اور دھارہ دو سو ایک یعنی ثبوت مٹانا کے دہت مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ پہلا موقع تھا جب ممبئی پولیس نے شینہ مرڈر کیس کے تینوں اہم آروپیوں سے پوچھ ساتھ کی اندرانی مکھر جی اور ڈرائیور شیامور رائے سے پولیس پہلے ہی پوچھ ساتھ کر چکی ہے ان کے بیان بھی درج کر چکی ہے اب سنجیف کھنہ سے پوچھ ساتھ کے بعد پولیس تمام کڑیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ شینہ کے قتل کے پیچھے مقصد کیا تھا وہ سامنے لائے جاتے شینہ مرڈر کیس کے جوڑے تمام کردار جب ایک جگہ ہوئے پھر کیا ہوا آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد شکروعار کا دن شینہ مرڈر کیس کے لیے نہ صرف اتھل پتھل رہا بلکہ سب سے اہم بھی رہا کیونکہ یہی وہ دن تھا جب اس قتل سے جڑے تمام کردار ایک ساتھ تھے اور ساتھ ہی پہلی بار پیٹر مکھر جی بھی پولیس سے سٹیشن پہنچے حالانکہ پوچھتاک ان سے نہیں ہوئی لیکن انہوں نے لکھت میں اپنا بیان دیا شینہ مرڈر کیس میں شکروعار کا دن سب سے اہم تھا اس کیس سے جڑا ہر اہم کردار پولیس کے سامنے تھا ان میں قتل کے تینوں مکھے آروپی اندرانی مکھر جی سنجیب خنہ اور شیامور رائے کے علاوہ شینہ کا بھائی مکھایا اور اندرانی کے پتی پیٹر مکھر جی بھی شامل تھے کیس سے جڑے چھٹے کردار راہل سے پولیس پہلے ہی دو چرانوں میں لگ پھک پندرہ گھنٹے پوچھتاچ کر چکی ہے شکروعار کو ایکشن شروع ہوا سنجیب خنہ سے جسے گروعار دیر ران کولکتا سے ممبئی لائی گیا اور پھر شکروعار کو ممبئی کے عدالت میں پیش کیا گیا عدالت میں پیشی کے بعد سنجیب خنہ کو باندرہ پولیس ٹیشن لے جایا گیا سنجیب کے پولیس ٹیشن پہنچتے ہی اندرانی اور شیامور رائے کو خار پولیس ٹیشن سے باندرہ پولیس ٹیشن لے جایا گیا یہ پہلا موقع تھا جب شینہ کے قتل کے تینوں آر اوپی آمنے سامنے تھے پھر شام ہوتے ہوتے باندرہ پولیس ٹیشن سے سارا فوکس خار پولیس ٹیشن شفٹ ہو گیا پولیس کمیشنر راکیش ماریا سب سے پہلے خار پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں ان کے آنے کے کچھ دیر بعد پیٹر مکھر جی آتے ہیں پیٹر مکھر جی کے پیچھے پیچھے مکھائل آ گیا اس کے بعد آخر میں قتل کے تینوں آر اوپی پولیس ٹیشن پہنچتے ہیں پولیس کے سامنے کیس کا ہر کردار موجود تھا راہل کو چھوڑ کر اور اس کے بعد پولیس نے شینہ مرڈر کیس سے جڑے ہر شخص سے پوچھتاچ کی آر اس چندرہ اور شیویندر شریفاستف کے ساتھ ساحل جوشی مومبائی آج تا اندرانی مخرجی کے پوروپتی سنجیب خنہ اور آر اوپی نمبر دو جب مومبائی پہنچے تو کیا ہوا آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد سنجیب خنہ اور اندرانی مخرجی ایک دوسرے سے طلاق لے چکے دونوں کو الگ ہوا بھی لمبا آرتا ہوا لیکن پیٹر مخرجی سے شادی کرنے کے باوجود اندرانی مخرجی سنجیب خنہ کے سمپرک میں تھی آخر سنجیب خنہ کی ایسی کون سی مجبوری یا لالک تھی جو وہ اس قتل میں شریک ہوئے شینہ بورا مرڈا کیس کی اُلجی ہوئی گتھے کو سال کرنے میں ایک اہم کردار ہے سنجیب خنہ سنجیب خنہ یعنی اندرانی مخرجی کا پور پتی فیلحال ممبئی پولیس یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر شینہ بورا مرڈا کیس میں سنجیب خنہ کا موٹیو کیا تھا جب دونوں میں طلاق ہو چکا تھا تو پھر سنجیب خنہ نے شینہ کے قتل میں اندرانی کی مدد کیوں کی کیا شینہ کو قتل کرنے سے پہلے اندرانی نے کوئی سازش رچی تھی کیا سنجیب خنہ کو اندرانی کی پہلی شادی کے بارے میں پتا تھا کیا اسی یہ پتا تھا کہ اندرانی کی پہلی شادی سے اس کے دو پچے بھی ہیں سوطروں کے مطابق سنجیب خنہ پولیس کی پوچھتاچ میں یہ بات قبول کر چکا ہے کہ جس دن شینہ کا قتل ہوا تھا وہ ممبئی میں موجود تھا حالانکہ اس کا اور اندرانی کا طلاق ہو چکا تھا لیکن پھر بھی دونوں کے بیچ اکثر باتچیت ہوا کرتی تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی دونوں کی بیٹی ویدھی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے پولیس سوطروں کے مطابق سنجیب خنہ پولیس کو یہ بتا چکا ہے کہ اندرانی ہمیشہ اپنے پاس دو بچوں کی فوٹو رکھا کرتی تھی اور پوچھنے پر جواب دیا کرتی تھی کہ یہ دونوں اس کے چھوٹے بھائی بہن ہیں اگر سنجیب خنہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب نکلتا ہے کہ خود سنجیب خنہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ جس شینہ کو وہ اندرانی کی بہن سمجھتا ہے اصل میں وہ اندرانی کی بیٹی ہے یعنی اندرانی مکھر جی نے اپنے دوسرے پتی سنجیب خنہ سے بھی اپنی پہلی شادی اور دو بچوں کا سچ چھپا کر رکھا تھا فیلحال سنجیب خنہ 31 اگرس تک ممبئی پولیس کی ریمانڈ پر ہے قتل کی یہ پہلی اپنے آپ میں جتنی اُلچھانے والی ہے اس کے پیچھے کا مقصد اتنا ہی بھرمانے والا کبھی تو یہ جھوٹھی شان کے لیے کیا گیا قتل لگتا ہے کبھی دولت کے لیے کیا گیا قتل اور کبھی پریوار کے اندر ہی چل رہے بلیک میلنگ کے کھیل کا خوفناک انجام یہی وجہ ہے کہ اب پولیس اس ماملے کے تینوں آروپیوں سے اکٹھے پوچھتاچ کر اصلی کہانی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے کیامرہ پرسند روی کان توتاور شمس طاہر خان اور ویرینڈر سنگھ گناوت کے ساتھ سکرطیم بینر جی ممبئی آج تر تو ایسا نہیں ہے کہ شینہ مڈر کیس کی کہانی ختم ہو گئی کلائمکس ابھی بھی باقی ہے آپ بس انتظار کرتے رہی ہے ہماری اس خاص پیشکش میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا ہے جاری موسیقی